حضور کے دیدار کی تڑپ پیدا ہوئی گھر سے نکلے والدین آتش پرست ہیں مجوسی ہیں آگ کی پوجا کرنے والے ہیں لیکن وہ نصیبہ چمکتا ہوا حضرت سلمان کو گھر نہیں بیٹھنے دیا وہاں سے نکلے پھر دس لوگوں کے ہاتھوں بکتے بکتے بولیاں لگی اور آخرکار خوش نصیبی کا سیتارہ چمکا آخرکار بکتے بکتے فرماتے ہیں میری خوش قسمتی ہے میں بکا تو ضرور ہوں لیکن آخر مدینہ میں پہنچا ہوں اور پھر حضور نے بدل کتابت کے پیسے دے کر مجھے آزاد کر دیا اور یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جنہیں حضور نے اعزازی ڈگری عطا فرمائی سند عطا فرمائی میری آقا فرماتے ہیں سلمان مجھ مصطفیٰ کی اہلِ بیعت میں سے ہے سلمان مجھ مصطفیٰ کی اہلِ بیعت میں سے ہے مجھے بتائیں کہاں ایران ہے کہاں آتش قدائے ایران ہے کہاں مجوسی والدین ہیں کہاں سے چلتے چلتے حضور کی طلب میں حضور کی جستجو میں نکلے تھے اور یہاں اس مقام پہ پہنچے کہ سرکار نے اعلان کیا سلمان مجھ مصطفیٰ کی اہلِ بیعت میں سے ہے اور پھر کرم یہ ہوا کہ تین سو پچاس سال اللہ نے عمر عطا کی تین سو پچاس سال ساڑھے تین سو سال کی عمر کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ علیہ مرعت المراجی میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ساڑھے تین سو سال عمر عطا فرمائی ساڑھے تین سو سال کی عمر کے اندر آپ کا وصال ہوا اس دنیا سے رہلت کر کے گئے ولادت کہاں ہوئی پلے بڑے کہاں جوان کہاں ہوئے اور پھر حضور کے عشق میں حضور کی دیوانگی میں محبت میں کہاں سے چلے کہاں آکے پہنچے کہاں نصیبہ لے کر آیا محبت میں